بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیسیل مبشر احمد لیکچر آرزالو جی فرام ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ بیٹا آج ایک بہت بڑی خوشکبری جو کہ سندھ پبلک سرسک میشن کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں وہ جو سیٹے ہیں اناؤنس ہوئی ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ کی تو ان کی ڈیٹیل کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو فرش گریڈویٹ یا جو سٹوڈنٹس جوبز کا ویڈ کر رہے تھے تو ان کے لیے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں سیٹے اناؤنس کی گئی ہیں آج یہ سندھ پبلک سرسک میشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آئی ہیں تو ان کی تمام ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ وہ سیٹے کان کان سی ہیں کتنی ہیں اور ان کی تیاری کہاں سے کی جا سکتی ہے تمام ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے بیٹا یہ کنسولیڈیٹڈ جو ایڈوٹائزمنٹ نمبر سیون ہے پچھے سنو دوہ دوہ چوبیس کو یہ ابھی ایڈوٹائز ہوئی ہے ریسینٹلی ایڈوٹائز ہوئی ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقے کر کے ایس پی ایسی کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سندھ پبلک سرسک میشن ایس پی ایسی.جیووی.پک کے اوپر آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایسی ساری کی ساری اپلیکیشن ہے وہ آن لائن فیل ہونی ہے فارم آن لائن فیل ہون ہے فیس ہے وہ ان کی چلان فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے 500 فی ہے جو کہ آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپلائی کر کے آپ لوگوں نے فی چلانے اپنے پاس سیو رکھنا ہے دیورنگ انٹرویو وہ شو کروانا ہوتا ہے باقی سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے آن لائن ہی بیجنے ہیں سارا اپلائی کرنے کا پروسیجر ان کا آن لائن یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ اور لیٹریسی دپارٹمنٹ میں بیٹا سیٹس آئی ہیں جو کہ کافی بڑی تعداد کے اندر سیٹس ہیں سات سو سیٹے آئی ہیں کس کی سبجیکٹ سپیشیلیسٹ کی اب سبجیکٹ سپیشیلیسٹ کون کان سے سبجیکٹس ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں یہ سندھ گورمنٹ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے کہ دوزار اکیس میں آئیں آگے بائیس میں آئیں تئیس میں آگے ریزرٹس آئے کچھ ابھی کچھ انٹرویو چال رہے ہیں لیکچرار زولوجی کے کافی سٹوڈنٹس میرے پاس تھے اس سے پہلے سبجیکٹ سپیشیلیسٹ کے سٹوڈنٹس تھے وہ سیلیکٹ بھی الحمدللہ ہو چکے ہیں تقریبا پانچ سے چھ سٹوڈنٹ ہیں جو سپیشیلی لیکچرار زولوجی سیلیکٹ ہوئی ہیں اور تقریبا چھ ساتھ اسی طرح سے سٹوڈنٹ ہیں سبجیکٹ سپیشیلیسٹ زولوجی سیلیکٹ ہوئی ہیں دوزار بائیس میں اور تیس میں ان کے ریویوز ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر ہم کے پریپیریشن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بوٹنی میں سیلیکٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ ابھی جو ریٹن ٹیسٹ ہے تقریبا تقریبا میرے کوئی اٹھارہ سے انیس سٹوڈنٹس ہیں جو کہ لیکچرار زولوجی کے انٹرویو کے ابھی تیاری بھی کر رہے تھے موک انٹرویوز کے اندر اور الحمدللہ اب ان کے انٹرویو کی ڈیٹ آ چکی ہے تو ان کے لیکچرار زولوجی کے انٹرویو اب چال رہے ہیں تو اسی طرح سے ہر سبجیکٹس کے الحمدللہ ہمارے پاس ٹیچر موجود ہیں ہمارے آن لائن پلیٹ فارم کے اندر جو کہ چھ سات سال سے ہم تیاری کروا رہے ہیں جس کے اندر یہ ایک بڑی تعداد کے اندر سن سے سٹوڈنٹس ہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کی مکمل تیاری کرتے ہیں اب چلتے ہیں سٹیٹس کی ڈیٹیل کی طرف بیٹا یہ سبجیکٹ سپیشلیس کی سیمنٹین گریڈ کی پرمنٹ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سٹیٹے آئی ہیں اس کے اندر صرف اے کی ریکوائرمنٹ ہے بی ایڈ وغیرہ اس میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے صرف ماسٹر ڈگری ہے سیکنڈ ڈیوین مینیمم فیفٹی پرسنٹ اگر آپ کے مارکس موجود ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا چھ سبجیکٹس کی بیسک سیٹے آئی ہیں میت زولوجی فزکس ٹھیک ہے اس کے بعد کیمیسٹری ہے بوٹنی ہے اور انگلیش ہے چھ سبجیکٹس کی سبجیکٹس پیشیلس کی سیٹے ہیں یہ سیونٹین گریڈ کی اور ان میں جو تعداد ہے زیادہ تار میل کی سکسٹی فور ہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا فیفٹی فور ہے اور فی میل کی ساروں کے اندر یہ آلموسٹ فورٹی فور ہے ٹھیک ہے فورٹی فور سیٹے آئی ہیں سارے سبجیکٹس کے اندر ہی یہ جو چھ سبجیکٹس منشن ہے اب اس کے اندر ہم لوگ جو تیاری کروا رہے ہیں زوالوجی کی میں خود تیاری کروا رہا ہوں کیونکہ میں زوالوجی کی لیکچرر بیالوجی لیکچرر زوالوجی سبجیکٹس پیشلس بیالوجی اور زوالوجی ان سب کی تیاری کروا رہے ہیں پچھلے سارے سال سے فزیکس کی ڈاکٹر احسن صاحب تیاری کروا رہے ہیں کیمسٹری کی پروفیسر زائد اقبال چیمہ صاحب ہیں بورٹنی کی پروفیسر سبتین صاحب ہیں اور انگلیش کی جو ہے پروفیسر چاند اقیل ہیں یہ تیاری کروا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ ان میں سے کسی بھی سیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آن لائن پلیٹ فارم کو آپ لوگ جوین کر سکتے ہیں یہ نمبر میں ادھر منچن کر رہا ہوں 0342 444 7000 91 یہ میرا نمبر ہے اور یا اس کے علاوہ اہم کے پریپیریشن کا دوسرا نمبر 0333 ٹھیک ہے 260 50 45 آپ لوگ ان دونوں نمبر میں سے کسی نمبر پر بھی رابطہ کر کے ان سیٹ میں سے کسی کی بھی ڈیٹیئل لے سکتے ہیں اس میں سوائے میتیمیٹکس کے باقی پانچوں سبجیکٹس کی الحمدللہ ہمارے پروفیسرز وہ موجود ہیں جو کہ سبجیکٹس پیشلیسٹ ہیں جو کہ ان کی تیاری کروائیں گے ہمارا یہ آن لائن کا پروسیجر ہے پروسیجر کی پروپر ویڈیو ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر پڑی ہیں باقی اس کے اندر بھی میں بعد میں ڈیٹیئل بتاتا ہوں یہ سیٹس ہوگی اب ایکویلنٹ ڈیگری والے بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ کسی کی بائیو کمیسٹری کی ڈیگری ہے تو وہ کمیسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں تو کلوزنگ ڈیٹ کلوزنگ ڈیٹ جو کہ 20 اکتوبر ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے اگر ایکویلنٹ سارٹیفکیٹ کسی کو چاہیے کسی کی ریلیونٹ فیلڈ نہیں ہے اور وہ اس سبجیکٹس کے ایکویلنٹ ہے تو آپ لوگ اس کا ایکویلنٹ سارٹیفکیٹ لیں گے اچھی سی یا یونیورسٹری کی طرف سے تو آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کریں گے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے بیٹا سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے کہ اتنی سیٹیں وہ ماشاء اللہ آنانس کر رہے ہیں کسی اور پبلک سروس کمیشن میں ابھی اتنی سیٹیں نہیں آ رہی ہیں جتنی ان کی آ رہی ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات اس کے اندر بتاتا چلوں کہ صرف سندھ کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سندھ کے ڈومیسائل آلڈر پنجاب کے پی کے کشمیر یا کوئی بھی پبلک سروس کمیشن کے اور بچے یا کسی بھی پروینس کے بچے ہیں وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے سوائے سندھ کے یہ صرف سندھ والوں کے لیے سیٹیں آنانس ہوئی ہیں اور سندھ کے لوگ ہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں کے لیے سیٹیں ہیں چھے سبجیکٹس ہیں آپ کے سامنے مجود ہیں نمبر آف سیٹس ان کے سامنے مجود ہیں ایس پی ایس سی کی ویب سائٹ کے طرح اپلائی ہون ہے چلان فارم کی فی ہے فائیو تھاؤزینڈ وائیو انڈر اور چلان فارم آپ لوگ انہیں اپنے پاس سیو رکھنا ہے اور اس کی تیاری کا جو طریقے کار ہے وہ بعد میں میں سارے کا سارا بتاتا ہوں اب اس میں اسے میتیمیٹکس کیلہ وزولوجی کی میں خود تیاری کرواؤں گا باقی ہمارے پانچ تیچرز وہ تیاری کروائیں گے اس کے جو نیو سیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم دس اکتوبر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دس اکتوبر سے لیکچررزوالوجی ہو گیا اور اس کے بعد یہ سبجیکٹ سپیشلیسزوالوجی ہو گیا اسی طرح سے لیکچرر فزیکس اور سبجیکٹ سپیشلیسز فزیکس بوٹنی اور انگلیش ان سب کے جو سیشنز ہیں ہم دس اکتوبر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ جو نمبر ابھی میں نے پہلے مینچن کی ہے تو ان پر رابطہ کر کے ہمیں جوائن کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ ہمارے چینل کے اوپر بھی یہ جو نمبر ہے مجود ہوگا ایون ڈسکریپشن لنک کے اندر بھی میں نمبر لگا دوں گا تو وہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی تیاری ہم کیسے کرواتے ہیں 45 تیسٹوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہر ٹیسٹ کے اکارڈنگ مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں پی ڈی ایف فارم میں پھر ان کے ویڈیو لیکچر پروائیڈ کرتے ہیں ویڈیو لیکچر پروائیڈ کرنے کے بعد ان کی پھر آگے ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بار ٹیسٹ ہوتا ہے سارے سبجیکٹس کا اسی طرح سے سب سے پہلے ہم لوگ شیڈیول پروائیڈ کرتے ہیں 40-45 تیسٹوں پر مشتمل ہوتا ہے تین ماہ کا یہ سیشن ہوتا ہے تین ماہ کے سیشن میں ہم 40 سے 45 تیسٹ لیتے ہیں ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا سارا مٹیریل پی ڈی ایف فارم میں ٹیسٹ اور ان کی کیز پروائیڈ کرتے ہیں پھر ان کی ڈسکشن ہوتی ہے ویڈیو فارم میں جو لیکچرز ہیں وہ پروائیڈ کیا جاتے ہیں باقی ڈیمو لیکچرز وغیرہ وہ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں آپ لوگ جتنے سننا چاہیں وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں اور الحمدللہ ایک ایتھینٹک ادارت جس کے اندر سینکڑوں کی فارم میں سٹوڈنٹس ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں جن کے ریویوز ریتن فارم میں ان کے ویڈیوز کی فارم میں جو ریویوز ہیں وہ بھی ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں ابھی انٹرویو کی بھی تیاری کی ہے انہوں نے ریتن کی بھی تیاری کی ہے وہ اب جو کوالیفائی کر چکے ہیں اب ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنٹس ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ سیریز ہے یہ ہماری چلتی آرہی ہے 2017 سے آن ورڈ 2024 تک کافی سٹوڈنٹس کامیاب ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے میت کے علاوہ کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جزاک اللہ اور اس کا ٹیسٹ ایکسپیکٹر کب ہوتا ہے اکثر بچے ہمارے سے یہی پوچھتے ہیں سر اس میں بی ایڈ تو ریکوائیڈ نہیں بیٹا بی ایڈ کی ریکوائیرمنٹ اس میں لکھی نہیں ہوئی ہے تو بی ایڈ اس میں ریکوائیڈ نہیں جرنل ماسٹرز یا بی ایس آپ نے گیا ہوئے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ بی ایڈ یا مینیمم 50 پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً تین ماہ کے بعد ایوریج لی جب ایڈ آ جاتے تین سے چار ماہ بعد اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا پیپر پیٹرن اور پاسک پیپرز بھی ہمارے چینل سے آپ لوگوں کو مل جائیں گے ان سبجیکٹس کے کافی سارے سالٹ پیپرز ہیں وہ موجود ہیں پیپر پیٹرن اس کے اندر بیٹا پچاس ایم سی کیوز آتے ہیں جو سندھ کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر پچاس بیٹا ایم سی کیوز ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیسٹ و ایزوالوجی کے فرد کریں ڈسکس کھا لیں تو پچاس ایم سی کیوز ہوں گے جس میں جو چالیس جو ہوں گے وہ بیٹا چالیس ایم سی کیوز ہوں گے وہ کسی چیز کے ہوں گے چالیس سبجیکٹ کے ہوتے ہیں پانچ اس میں سے انگلیس گرامر سے ریلیونٹ ہوتے ہیں اور کچھ چار پانچ جو ہوتے ہیں وہ جرنل ہوتے ہیں اس طرح سے پچاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہر ایم سی کیوز ہے وہ بیٹا دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے ہر ایم سی کیوز دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پچاس ایم سی کیوز ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل جو پیپر ہوتا ہے وہ سو نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں جو نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے وہ پوائنٹ فائیو اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے نیگٹیو مارکنگ ایس پی ایسی کے اندر ہوتی ہے پچاس ایم سی کیوز ہیں ہر ایم سی کیوز دو نمبر کا ہے اور نیگٹیو مارکنگ اس کے اندر پچاس وہ پوائنٹ فائیو ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا پیپر ہے تین سے چار ماہ بعد ہوگا بھی اس کے اندر ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ سبجیکٹ سپیشل اس کے علاوہ بھی کافی سیٹیں آئی ہیں یہ اسسٹنٹ ڈریکٹر پرائیویٹ سیکٹری ہو گیا ڈیپٹی ڈریکٹر ہو گیا اسسٹنٹ ڈریکٹر جی ایس ہے اس کے بعد سسٹم ایڈمنیسٹریٹر ہے یہ ایس ڈیویلپر ہے اسسٹنٹ ڈیویلپر پھر یہ ماسٹر ڈگری ان سوشیالوجی ہے یہ ایک اور سیٹس ہیں جن کے ہم لوگ تیاری کرواہ رہے ہیں اس کے علاوہ بیٹا یہ ایک سو ستاسی سیٹس ہیں یہ ٹوٹل اگر دیکھیں دو سو اکاون سیٹیں ہیں دیسیبل کوٹہ منورٹی فی میل اور جنرل میرٹ کی سیٹیں ہیں دیکھیں تو سکسٹین گریڈ کی سیٹیں آئی ہیں کالج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر سکسٹین گریڈ کی سیٹیں ہیں یہ بھی تقریباً دو سو اکاون سیٹیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کا پیپر پیٹرن کیسا ہوتا ہے اس کے اندر سارا جنرل پورشن ہوتا ہے جنرل میتمیٹکس ہو گیا ایوری ڈی سائنس ہو گیا کمپیوٹر سائنس ہو گیا اس کے بعد جنرل اردو ہو گیا جیوگرافی ہو گی اس کی بھی ہم ون پیپر سے جو ریلیونٹ جو تیاری ہے وہ بھی الحمدللہ تیاری کروا رہے ہیں ون پیپر سے ریلیونٹ تو اگر آپ لوگ یہ اسسٹینٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ اپلائی کریں اور اس کی تیاری کا جو سیشن ہے وہ فرسٹ اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور سبجیکٹ سپیشلس کی تیاری کے لیے جو سیشن ہے ہمارا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ دس اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو کسی بھی چیز میں اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو آپ لوگ دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسسٹینٹ کی یہ اور پوسٹ آئی ہے یہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے یہ ٹوٹل اٹھارہ پوسٹ ہے تو آپ لوگ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ ایکویلنٹ ڈگری والے بیٹا پانچ دن پہلے تک وہ اپنی سیٹوں پر یعنی کہ جو ایکویلنٹ سارٹیفیکیٹ لے کے تو وہ اسپی ایسی کے ساتھ رابطہ کریں فارم کریں پانچ سو کا چلان فارم ہے کسی بھی جو سیٹ پر اپلائی کرنے کے لیے جو کہ نیشنل یا سٹیٹ بینک کے اندر آپ لوگ پی کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو چلان فارم ہے وہ آپ لوگ سیو رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اس کے اندر جو ایج لیمٹ تھی بیٹا وہ اٹھارہ سے اٹھائیس ہے اور سبجیکٹ سپیشلس کی اگر دیکھیں تو وہ ایدھر ایج لیمٹ بتائی ہوئی ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اکی سے تیس سال تک ایج لیمٹ ہے جو کہ آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آگے آپ بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو لاس دیٹ ہے اپلائی کرنے کی بیٹا وہ بھی ایدھر دی ہوئی ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اٹھارہ دس دس یعنی کہ اکتوبر کو اٹھارہ اکتوبر تک آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز تھیں بیٹا سبجیکٹ سپیشلس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنانی تھی اس کے علاوہ اسسٹنٹ کی جو اس کے بارے میں بنانی تھی کافی ایک بڑی تعداد کے اندر یہ سیٹیں ہیں تو جس نے بھی بی ایس یا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ ان سیٹوں کے اندر اپلائی کریں اب طریقے کار کیا پڑھنے کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا طریقے کار یہ ہے کہ ہم شیڈیول دیتے ہیں تین ماہ کا اس شیڈیول کے مطابق ہم مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں لیکچرز پروائیڈ کرتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ کی ڈسکشن پروائیڈ کرتے ہیں ویڈیو لیکچرز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس تین ماہ کے اندر ایک مکمل تیاری ہے وہ کرواتے ہیں ہماری جو فی ہے تین ماہ کی فائیو تاؤزن فی ہوتی ہے اور اس کے اندر کمپلیٹ آپ لوگوں کی پریپیریشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم موک انٹرویوز کا سیشن ہے وہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں اگر کوئی یعنی کہ ٹیسٹ بارک کر لیتا بچا تو اس کا ایک الگ سے سیشن ہوتا ہے جو کہ موک انٹرویوز کنڈکٹ کرواتے ہیں جیسا کہ ابھی ریسنڈلی ہم لوگوں نے میں نے بھی زوالوجی کے نوک انٹرویوز کا سیشن ہے وہ کنڈکٹ کروایا تھا اس کے اندر کمپلیٹ تیاری کروائیا بچوں کی اب وہ بچے انٹرویو دینے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ وہ انٹرویو کے اندر کامیاب ضرور ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے بھی کسار انشاءاللہ کامیاب ہو گئے کیونکہ تیاری اتنی اچھی کار چکے ہیں تو آپ لوگ بھی کل کو انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ اچھی تیاری کرنے تو یہ ہو گیا باقی ہر سبجیکٹ یہ دیٹیلڈ ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے بھی مجود ہے اور نیو ویڈیو یہ سبجیکٹ سپیشل اسڈوالوجی سے ریلیوینٹ کیس میک کی کورس آؤٹلائن اور سلیبس کیا ہوگا اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ فزکس سے ریلیٹڈ انگلیس سے ریلیٹڈ اور بورنی سے ریلیٹڈ یہ تمام ویڈیوز ہیں وہ بنا دیں گے تو جو بھی بچہ ہمیں جوائن کرنا چاہے گا یا ہمارے چینل پر آپ لوگ کنیکٹیڈ رہیے گا تو اس کے اندر تمام ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی ہر سبجیکٹ سے جو ریلیوینٹ ہوں گی تو باقی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس میں پیپر پیٹرن پلائی کرنے کا طریقے کار سندھ کے ڈومیسائل اورڈرز اپلائی کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز میں نے بتا دی ہیں ایک سے علاوہ آ کر کوئی question ہو تو وہ numbers پر بھی رابطہ کار سکتے ہیں نہیں تو comment section میں آپ لوگ بھوچ سکتے ہیں thank you so much and Allah afiz